اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ کام کرنے کا خکم ارشاد فرمایا اور صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین وہ عمل وہ کام کیا کرتے تھے بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہوئی تک ہمارا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو دوستانے مخترم سب سے پہلے چونکہ آج جمعت المبارک ہے جمعت المبارک کو عید کا درجہ دیا گیا ہے یہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن کی طرح خوشی کا دن ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعت المبارک کے دن جمعت المبارک کے دن کسرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے نا تو واجبت لہو شفاعت ہی اس شخص کی شفاعت کرنا میں محمد پر واجب ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر درود و سلام پڑھیں ایک کام تجھے اور درود پاک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور دس درجات بلاند فرماتا ہے اور اس کے دس خوناہوں کو معاف فرماتا ہے اور دس نیکی آتا فرماتا ہے شبحان اللہ یہ ایسا عمل ہے کہ صحابہ اکرام دعوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر درود و سلام پڑھا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف کی پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین تو صحابہ اکرام دعوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے ایک عجیب عمل کیا ہے کہ پہلی سیڈی پر قدم رکھا ہے تو فرمایا ہے آمین اس کی وجہ کیا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ کروایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی ابھی تشریف لائے انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو اپنی زندگی میں بھوڑے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ارض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ انسان بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام نہ پڑے تو میں نے کہا آمین جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ وسلم نے ارض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے اور اس کا احترام نہ کرے تو میں نے کہا آمین ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑنا ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ جمعت المبارک کے دن لازمان غسل کیا کریں آپ غسل کیا کریں غسل کی بہت زیادہ فرکت ہے غسل کرنے کی وجہ سے انسان کو پاکی آصل ہوتی ہے تحارت آصل ہوتی ہے آم بھی نہا لیتے ہیں نہانے میں اور غسل میں بہت زیادہ فرق ہے تو ہم امید ہے کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیر رکھی گا اللہ نے کے بعد